اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر ضرورت کے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر خاص ضرورت ہی پیش آ جائے تو سچی قسم کھائی جائے جھوٹی قسم ہرگز نہ کھائی جائے کیونکہ قسم میں خدا کو گواہ بنایا جاتا ہے تاکہ مخاطب کو یقین ہو جائے اس لئے سچے معاملہ میں اللہ کو گواہ بنانا درست ہے جھوٹے معاملہ میں اللہ کو ہرگز گواہ نہ بنایا جائے جھوٹی قسم کھا کر خدا کے جھوٹے معاملہ میں گواہ بنانا سنگین جرم ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا سورہ ناحل آیت نمبر تیرہ میں اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد توڑ مت ڈالو اور تم نے اپنے اوپر اللہ کو زامن بنایا ہے بے شک اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے اور اس عورت کی طرح مت بنو جس نے اپنے کاتے ہوئے سوت کو محنت کرنے کے بعد توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالائے تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا بہانہ بناتے ہو ایک فریق دوسرے فریق سے بار چڑھ کرو اللہ کا نام لے کر معاہدہ کرنا اور اس کو توڑ ڈالنا اللہ کے مقدس نام کی تحقیر کرنا ہے اسی لئے فرمایا کہ جس بات پر کسی نے قسم کھائی ہے اس پر اس نے گویا اللہ کو زامن ٹھہرایا اس لئے قسم توڑ ڈالنا ایسا ہی ہماکت کا کام ہے جیسا کہ عرب کی ایک بے وکوف عورت کا تھا جو سوت کات کات کر کھو دے دی تھی یا ٹکڑے ٹکڑے کار ڈال دی جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے کے مال پر دعویٰ کرنا اللہ کے نام پر جھوٹ بولنا ہے اور یہ ایک بجائے دو گناہوں کا مجموعہ ہے یعنی کہ غصب اور جھوٹ اور وہ بھی اللہ کے پاک اور مقدس نام پر اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا سورہ علمران آیت نمبر آٹھ بے شک جو لوگ اللہ کے اقرار اور اپنی قسموں پر دنیا کا تھوڑا سا مال خریدتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں نہ اللہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت میں اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ابن جریر کی بات روایتوں میں ہے کہ یہ آیت ان سوداغروں کی شان میں ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا سمان بیچتے ہیں اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ فرمایا تین آدمی ہیں تین آدمی ہیں تین آدمی ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نہ دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ لوگ جو ناکام ہوئے اور نقصان میں پڑے ہیں وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنا لباس ٹخنوں تک لٹکاتا ہے کیونکہ غرور کی علامت ہے اور جو احسان جتاتا ہے اور جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچتا ہے بہرحال جیسا کہ معلوم ہے کہ شان نزول سے مراد واقعہ ہے جس پر کوئی آیت پوری طرح صادق آ جائے اس لئے ان تمام واقعات پر آیت کا حکم یقصان جاری ہوگا صحیح مسلم صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان کے حق کو جھوٹی قسم کھا کر کھا کر لینا چاہے گا تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو واجب کر دے گا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گرچہ کوئی معمولی سی چیز بھی ہو فرمایا پیلو کے درخت کی ڈالی ہی کیوں نہ ہو حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آنزرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کا شریک ٹھہرانا ماں باپ کی نافرمانی کرنا کسی بے گناہ کی جان لینا اور جھوٹی قسم کھانا ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے شخص سے قسم کھیلوائی جائے اور وہ جھوٹی قسم کھائے تو وہ اپنا چہرہ لے کر دوزخ میں ٹھکانا پائے گا چہرہ کی خصوصیت شاید اس لیے کہ اس نے انسانی عزت و عبرو کے خلاف کام کیا اور بڑی ڈھٹائی دکھائی جس کا اثر چہرہ پر نمائی ہوگا عموماً تاجر اور سوداغر چیزوں کی قیمت اور مال کی اصل حقیقت بتاتے ہیں جھوٹ کے مرتقب ہوتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اس لیے خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے بچنے کی ہدایت کی ہے فرمایا جھوٹی قسم مال کو بکوا تو دیتی ہے لیکن نفع کی برکت کو گھٹا دیتی ہے روحانی حیثے سے جو برکت گھٹتی ہے وہ تو ہے ہی لیکن ظاہری حیثے سے بھی ایسے شخص کی تجارت کو آخر میں چل کر اور اس کی عام بے اتباری سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی ظاہر ہے چنانچہ اس کی تشریحی ایک دوسری ریویت میں ہے حضرت قطادہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں بہت قسمیں کھانے سے بچوں کیونکہ اس طرح پہلے کامیابی ہوتی ہے پھر بے برکتی شروع ہو جاتی ہے وعدہ خلافی وعدہ خلافی بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چونتیس اور وعدہ کو پورا کرو کیونکہ وعدے کی باز پورس ہوگی بہتان بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے کیونکہ بہتان کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو گناہ گاہ ٹھہرائے جائے یا اس کی طرف کوئی ناکردہ گناہ یا کوئی برائی منصوب کی جائے یہ بھی سنگین جرم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا سورہ نسا آیت نمبر سولہ اور جو کوئی خطا یا گناہ کرے پھر وہ اس کی تومت کسی بے گناہ پر دھرے اس نے طوفان اور کھلا گناہ اپنے سر اٹھایا اور فرمایا سورہ نور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تومت لگاتے ہیں جو بیچاریاں ایسی باتوں سے محض بے خبر ہے اور ایمان رکھتی ہیں ایسے لوگ دنیا اور آخرہ دونوں میں ملعون ہیں قیامت کے دن ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے عملوں کی گواہی دیں گے اور اس دن اللہ کو پورا پورا واجب بدلہ دے گا اور جان لیں کہ اللہ ہی سچا اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے اور فرمایا سورہ العذاب میں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو کسی طرح کی عذاب دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرہ دونوں میں اللہ کی پھٹکار ہے اور اللہ نے ان کے لئے زلت کا عذاب تیار کر رکھائے اور جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بے اس کے کہ انہوں نے قصور کیا نہق تومت لگا کر عذاب دیتے ہیں تو وہ جھوٹ طوفان اور سریع گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر لیتے ہیں چوگل خوری بھی جھوٹ کی ایک بہترین قسم ہے کیونکہ چوگل خوری کا یہ مطلب ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ادھر ادھر کی جھوٹی باتیں بیان کر کے ایک دوسرے کے خلاب بھرکایا جائے اور اپنا رسول قیم کیا جائے ایسے لوگ بڑے فترہ انگیز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے فرمایا سورہ الحجرات پہ آیت نمبر چھے اے ایمان والو اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو کہیں کسی قوم پر نادانی سے نہ جا پڑو پھر اپنے کیے پر پشتانے لگو عیسائیہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جھوٹی بات پھیلانے والے فاسق ہیں جو بڑے مفسد ہیں سہین میں ہے کہ ایک دفعہ آزرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان میں سے ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چگلی کھاتا پھرتا تھا سہی مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو بتاؤں کہ اصفہ کیا ہے یہ چگل خوری ہے جو لوگوں کے درمیان کی جاتی ہے چگل خوری سے بہت بڑا فساد بہت ہوتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا چگل خوروں کے فساد سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ان باتوں کا ہرگز خیال نہ کیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ القلم میں آیت نمبر داستہ گیارہ جھوٹی قسموں کے کھانے والوں لوگوں پر آوازیں کسنے والوں اور چگل خوروں کا کہاں نہ مانیے یہ چگلی کی بدترین قسم درخپان ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا دوست بن کر ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے اور دونوں کے تعلقات کو خراب کرے اور ایک دوسرے کو بدگمان کرے اس سے بہت بڑا فتنہ پیدا ہوتا ہے اور ایسے شخص کو زیل وجہین اور زیل سانین کہتے ہیں یہ ایسا شخص ہے جو ایک شخص کے پاس بیٹھ کر تعریف کرتا ہے اور اس کے پاس سے باہر نکل کر اس کی برائی کرنے لگتا ہے یہ بھی منافقین میں شمار ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا سورہ بکرہ آیت نمبر چودہ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے تو کہتے ہیں ہم بھی تو ایمان لا چکے ہیں اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف مسلمان سے مزاگ کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ امیروں اور حاکموں کے پاس جاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں اور جب ان کے یہاں سے نکال آتے ہیں تو ان کے خلاف کچھ اور کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو نفاق سمجھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے بتر سب سے بتر دورخواپن والوں کو پاؤ گے جو اس کے پاس ایک موں لے کر آتا ہے اور دوسرے کے پاس دوسرا موں لے کر آتا ہے یعنی کہ ایک شخص کے پاس آتا ہے تو اور بات کہتا ہے مثلا اس کی تعریف کرتا ہے اور جب دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے تو پہلے کی برائی کرتا ہے جس کی اس نے تعریف کی تھی اور جس کے پاس بیٹھا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اس کو دوغلاپن بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو دنیا میں دوغلا ہوگا قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی ان سے روایتوں سے ثابت ہوا کہ دوزخ والے دنیا میں بھی زلیل و خوار ہیں اور آخرت میں سزا یافتہ ہیں دوغلاپن بھی منافق ہے بے جا تعریف اور چاپلوسی کے والے سے یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے کسی کی حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر تعریف کی جائے جس کے وہ لیک نہیں ہے اس سے تعریف کرنے والا اپنے ممدو کو خوش کر کے اپنا اللو سیدھا کرنا چاہتا ہے اور ممدو خوش ہو کر غرور اور شیخی میں آ جاتا ہے تو بے جا تعریفوں سے ممدو میں دو برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں ایک غرور دوسرا اپنے نسبت غلط تعریفیں سن کر خوش ہوتا ہے اور اپنے مفروضہ کمال اور مبالغہ امیز بیان پر مغرور ہو کر دوسروں کو حقید جانتا ہے اسی لئے ایک دفعہ آنزرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دوسرے کی مبالغہ امیز تعریف کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم نے اس کو برباد کر دیا ایک اور موقع پر ایک صاحب نے کسی کی حد سے زیادہ تعریف کی تو فرمایا تم نے اپنے ساتھی کی گردن مار دی اگر تم کو کسی کی تعریفی کرنا مقصود ہے تو یوں کہو کہ میں یہ گمان کرتا ہوں بشرت کہ اس کے علم میں وہ واقعی ایسا ہو اور قطیت کے ساتھ حکم نہ لگایا جائے مقصود یہ کہ اگر کسی کی حد سے زیادہ تعریف کی جائے تو وہ اس کو سن کر مغرور ہو جائے گا اس کے بعد اس کا سارا کیا دھرہ برباد ہو جائے گا اسی طرح کسی کی نسبت قطیت کے ساتھ اس لئے بھی حکم نہیں لگانا چاہیے کہ کسی کو دوسرے کا اندرونی حال اور غیب کی خبر نہیں معلوم ایک بات اور یہ ہے کہ ایسی تعریفیں جو لوگوں کے موں پر کی جاتی ہیں ان کو سن کر ان کے نفس موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کے عیب و ہنر پر نظر ڈالنے والی آنکھوں کی روش نیزائل ہو جاتی ہے اور ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے موں پر ان کی تعریف کی تو حضرت مقداد صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے موں میں خاک جھونک دی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداہی کرنے والوں کو جب دیکھو تو ان کے موں میں خاک جھونک دو عدب المفرد میں ہے کہ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس کی بڑی تعریفیں شروع کی آپ نے فرمایا اس کو سنا کر مت کہو کہ اس کو برباد ہی کر دو اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ کی برائی سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ کل اخلاق زمیمہ کے حوالے سے بیان کیا جائے گا